موسیقی کہہوتیں اور مثالیں اکل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے بیان کی جاتی ہیں نادانوں کو ان سے کوئی فیدہ حاصل نہیں ہوتا جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے حق تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے جو شخص زیادہ ناخوش رہتا ہے اس کی خوشنودی اور رضا مندی معلوم نہیں ہو سکتی جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بسلوکی سے درست ہو جاتا ہے جو شخص اپنے ہر ایک کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی حلاقت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کی عمل بھی درست ہوتے ہیں جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا جو شخص تجربوں سے بے پروہی اکتیار کرتا ہے وہ انجام مکار کے سوچنے سے اندھا ہو جاتا ہے جو شخص کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے وہ اس بنیاد کو اپنی جان پر قائم کرتا ہے جو شخص اپنے اکوال میں حیاء ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو برا سمجھتا ہے خدا تعالیٰ اس کو بری مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے آجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہائیت آجز ہوگا جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا جو شخص خود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کے حق میں کبھی اصلاح نہیں کر سکتا جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے جو شخص برائی کا نقصان نہیں جانتا وہ اس کے واقعے ہونے سے نہیں بچ سکتا جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نیاہد دیلیر ہوتا ہے اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف میں حسوس نہیں ہوتی جو کام لوگوں کی سامنے کرنا مناسب نہیں مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائیں خدا تعالیٰ کی عطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے وعبال ہو جاتا ہے وہ مسئبت جس میں سواب کی امید ہو اس نعمت سے اچھی ہے جس کا شکر ادا نہ ہو اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں اگر کوئی قابل شخص دوستے کے لائق نہ ملے تو کسی نا اہل سے دوستی مت کر صاحبِ علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے زلیل نہ سمجھ بے وقوف اگر برے رتبے پر ہو اسے برا مت خیال کر کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کر کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا موسیقی